السلام علیکم رکھتے ہیں مضمون لکھنے والا یہ بھی لکھتا ہے کہ بیکارہ کتابوں کو گھر میں جگہ دینا ایک ہماکت ہے کم اقلی کم اقلی چیز ہے یعنی کہ کتابوں کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے بیکارہ کتابوں سے جان چھڑھانے سے ہمیں دو فائد حاصل ہوتے ہیں ایک تو یہ کہ ہمیں نائی کار آمد کتابوں کے لیے جگہ مل جاتی ہیں اور دوسرا یہ کہ آنے والی ہماری نائی آنے والی نسلیں پرانی کتابوں کو چھانٹی کرنے سے بھی بچ جاتی ہے ان کو بھی یہ جہمت نہیں کرنی پڑتی تو چلے آئیں گاہ اسے شروع کرتے ہیں on destroy books تو اس کا پہلا قواجر ہے what source of books were presented by the British public to soldiers برطانوی عوام نے فوجیوں کو کس قسم کی کتابیں پیچ کی the books and magazines were old, ordinary and useless کتابیں اور سالے پرانے تھے عام اور بیگار بھی تھے so next question question number two was it is interest of soldiers that prompted their action or was it the wish to get rid of useless books کیا یہ فوجیوں کا مفاعت تھا کہ جس نے ان کے عمل کو اکسایا یا یہ بیگار کتابوں سے جان چڑھانے کی خواہش تھی جو انہوں نے فوج کو سالے books دے دی the books were useless and the British people sent the books to get rid of them کتابیں بیکار تھی اور انگریزوں نے ان سے جان چڑھانے کے لیے کتابیں بیجی تھی next question why should bad books be destroyed بڑی کتابوں کو کیوں طلف کیا کیا جانا چاہیے تو اس کا انسہ ہے the bad books should be destroyed to make room for the new books in the shelves علماریوں میں نئی کتابوں کے لیے جگہ بنانے کے لیے خراب کتابوں کو طلف کر دینا ہی مناسب ہے next question ہے question number 4 was it difficult to destroy books کیا کتابوں کو طلف کرنا کوئی مشکل کام ہے تو اس کا انسہ ہے it is difficult to destroy books especially when the number is large کتابوں کو طلف کرنا ایک مشکل عمر ہے خاص کر تب جب ان کی اتداد کافی زیادہ ہو next question ہے question number 5 why could the author not burn the unwanted books مسنف ناپسندیتا کتابوں کو کیوں نہیں جلانا چاہتے تھے تو اس کا انسہ ہے he could not burn them as he had no kitchen with wood fire or cooking range in his small flat وہ انہیں جلا نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس اپنے چھوٹے سے flat میں یا اپنے چھوٹے سے کمرے میں لکری کی آگ یہاں کھانا پکانے کی کھانا پکانے کی لئے چولا بروچی خانے میں موجود نہیں تھا next question ہے question number 6 how did he decide to get rid of them تو اس نے ان سے جان چڑانے کا کیسے فیصلہ کیا یا کیسے جان چڑائے he decided یہاں پہ آئے گا he decided to throw them into a river اس نے انہیں دریا میں پھینگنے کا حکم دیا تو اس کا next question ہے question number 7 describe the authors midnight venture to throw the books in the river یہ ایمپورٹنٹ ہے کھانے اس کو اچھے سے یاد کیجئے کتابوں کو دریا میں پھینگنے کے لیے مصنف نے آدھی رات کے منصوبے پر جو عمل کیا اس کی افزاحت ایمپورٹنٹ پھینگنے پھینگنے چلا گیا وہ بہت گبرایا ہوا بھی تھا next question ہے question number 8 how did he master up courage at least to fling them into the river آگر گر اس نے انہیں دریا میں پھینگنے کی ہمت کی کی the author looked around in fear put aside and dropped the sack into the river مصنف نے خوف سے ادھر ادھر دیکھا ایک اہ بڑی اور بڑی کو دریا میں گھرا دیا دریا میں پھینک دیا next question number 9 did he come to have feeling for those books once he had got rid of them کیا ان کتابوں سے چھڑکارا پانے کے بعد اسے ان کتابوں کا احساس ہوا اس کتابوں کی کتابوں ہوئی انہیں یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ مرسوم بیچاری کتابیں یہ تھا آج کا چیپٹر اگر آپ لوگوں کو کسی چیزی کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو نئے لڑکے آئے ہیں کہان لئے اس چینل کو سبسکرائب پہتے آپ دوسرے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنے کلاس فلک کے ساتھ اپنے سکول اور کالیج کے ساتھ بھی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ